بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب فرنڈ آج ہم کرنے جا رہے ہیں لیسن نمبر 145 آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پوزیسیف پروناؤن یہ پروناؤن کی نیکس ٹائپ ہوگی اور اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پوزیسیف پروناؤن کیا ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں ان کے میننگ کیا ہے ان کا استعمال کیا ہے اور ان کی اگزیمپلز دیکھیں گے ٹھیک ہے کیا ہے پوزیسیف ڈبل ایس چوہاں یہاں پہ زی کی آواز دے گا پوزیسیف پروناؤنز مائن آورز یورز ہیز ہرز دیرز ایٹس یہ ہیں پوزیسیف پروناؤنز ٹھیک ہے اردو زبان میں آپ بولتے ہو میرا ہمارا تمہارا اس کا اس کی اس کے ان کا ان کے ٹھیک ہے آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کو انگلیش ٹریامر میں کیا کہا جاتا ہے ایک پوزیسیف پروناؤن جو ہے یہ ملکیت کو ظاہر کرتا ہے اب پوزیسیف پروناؤن شوز پوزیشن ایک پوزیسیف پروناؤن جو ہے یہ پوزیشن کو ظاہر کرتا ہے یہ قبضے کو ظاہر کرتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی چیز کوئی بھی جگہ وہ اس کے قبضے میں ہے وہ اس کی ملکیت میں ہے وہ اس کا مالک ہے ٹھیک ہے یہاں آپ کہہ سکتے ہو possessive pronoun is a pronoun کہ possessive pronoun جو ہے وہ ایک pronoun ہوتا ہے which shows ownership جو ملکیت دکھاتا ہے to someone or something کسی شخص کی یا کسی چیز کی in the sentence جملے میں possessive pronoun جو ہے وہ جملے میں کسی چیز یا کسی شخص کی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے ٹھیک ہے اب اردو میں یہ الفاظ آپ بولتے ہو میرا ہمارا تمہارا اس کا اس کا ان کا ان کے انگلیش میں ان کو کیسے کہا جاتا ہے انگلیش میں ان کو دو طرح بولا جاتا ہے دیکھیں ادھر بھی میرا ہے ادھر بھی میرا ہمارا ہمارا تمہارا تمہارا سیم ورڈز ہیں دونوں طرف لیکن ایک طرف مائل اور ایک طرف مائن دونوں کا مطلب میرا ہے ٹھیک ہے ایسے یہ ہمارا ہمارا دونوں کی معنی سیم ہے لیکن یہ ورڈز ڈیفرنٹ ہے انہی کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے جی فرنڈ می، آور، یور، ہیز، ہر، ایٹس، دیر ان کو کہا جاتا ہے possessive adjectives ٹھیک ہے مائن، آور، یور، ہیز، ہر، ایٹس، دیر ان کو بولا جاتا ہے possessive pronouns دونوں possessive ہیں لیکن یہ possessive adjectives ہیں مائن، آور، یور، ہیز، ہر، ایٹس، دیر اور یہ ہیں possessive pronouns مائن، آور، یور، ہیز، ہر، ایٹس، دیر آج ہم نے possessive pronoun کو ڈسکس کرنا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہماری possessive adjectives پہ ہوگی فرنڈ یہ ہیں personal pronouns I, you, he, she, it, we, you, they already آپ کو بتا چکی ہوں ٹھیک ہے یہ بھی personal pronouns ہیں فرنڈ I کا possessive adjective ہوگا my you کا your he کا his she کا her it کا its we کا our you کا your they کا their یہ ان کے possessive adjectives ہیں اور یہاں پہ یہ personal pronouns کے possessive pronouns ہیں I کا mine you کا yours he کا his she کا hers it کا its we کا ours you کا yours they کا theirs ٹھیک ہے یہ میں بتایا نا ان کے میننگ جو ہیں میرا تمہارا اس کا اس کا اس کا ہمارا تمہارا ان کا same meaning ان کی بھی ہیں اب دیکھنا ہے کہ ان کو کہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے اور ان کو کہاں پہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ examples دیکھیں یہ میرا کلم ہے this is my pen یہ کلم میرا ہے this pen is mine آپ دیکھیں دونوں میں بات ایک ہی ہے کہ یہ کلم میرا ہے یا یہ میرا کلم ہے بات ایک ہی ہے لیکن ان میں difference کیا ہے جب میرا کے ساتھ کوئی نام نہ جائے کوئی بھی نام ہو کسی شخص کا ہو گیا کسی چیز کا ہو گیا کسی جگہ ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پھر possessive adjective استعمال کرنا ہے جیسے می پین یور پین ہیز پین ہر پین اٹس جو ہے یہ بیجان اور جانور کے لئے استعمال ہوتا ہے اٹس دیت اٹس نیک ٹھیک ہے اگر میرا جو ہے اس کے ساتھ کوئی ناؤن نہ ہو یہاں پہ کلم پہلے آگیا میرا کے ساتھ کوئی ناؤن نہیں ہے یہ کلم میرا ہے is mine یہاں پہ میرا کلم تھا my pen یہاں پہ سکا گیا یہ کلم تو پھر میرا کی انگلیش آپ نے لگانی ہے mine یہ کلم تمہارا ہے this pen is yours یہ کلم اس لڑکے کا ہے this pen is his ٹھیک ہے یہ کلم اس لڑکی کا ہے this pen is hers یہاں پہ ایک اور example دیکھیں وہ تمہارا میز ہے تمہارا میز آگے نا تمہارا کے ساتھ noun ٹھیک ہے کیا کہیں گے your table وہ تمہارا میز ہے that is your table اگر وہ میز تمہارا ہے اب دیکھیں تمہارا کے ساتھ کوئی noun نہیں آیا ہوا یہاں پہ کوئی noun نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے that table وہ میز is yours یہاں پہ ہم نے your table کہنا ہے لیکن جب ہم نے possessive pronoun استعمال کرنا ہے پھر ہم نے لگانا ہے yours یہ میز اس لڑکے کا ہے this table is his یہ table اس لڑکی کا ہے this table is hers ٹھیک ہے اس طرح آپ نے possessive adjective استعمال کرنا ہے اور اس طرح possessive pronoun استعمال کرنا ہے جی فرنڈ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے فرنڈ یہاں پہلے اس کی اگزیمپل دیکھتے ہیں this book is my book یہ کتاب میری کتاب ہے not your book تمہاری کتاب نہیں جمعہ grammar کے لحاظ سے ٹھیک ہے لیکن یہ natural نہیں ہے this book is my book not your book اب ایک جملے کے اندر book noun جو ہے وہ تین بار استعمال کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس noun کو بار بار لکھنے کی بجائے اگر ہم کہیں this book is mine یہ کتاب میری ہے not yours تمہاری نہیں ٹھیک ہے بار بار book تو نہیں آیا اس میں بعد وہ ہی آ رہی ہے کہ یہ کتاب میری ہے تمہاری نہیں تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا book کو بار بار لکھنے کی بجائے my book کو mine میں change کر دیا your book yours میں change کر دیا mine اور yours کیا پوزیسیو پروناؤن ہم نے کیوں استعمال کیا تاکہ ناؤن کو بار بار نہ لکھا جائے اب دیکھیں اس کی definition possessive پروناؤن describe who owns something کہ possessive پروناؤن بیان کرتا ہے کہ جو کسی چیز کا مالک ہے ٹھیک ہے یا possessive پروناؤن replace the ناؤن کہ possessive پروناؤن جو and also possessive adjective اور possessive adjective کی بھی آپ دیکھیں my کیا ہے possessive adjective book کیا ہے noun تو یہاں بھی possessive پروناؤن نے جگہ لے لی my book کی mine your book yours ٹھیک ہے possessive pronouns کیا ہے جو noun possessive adjective کی جگہ لیتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے possessive pronouns اب یہاں پہ میں نے چھٹ چھٹ examples دیں ہیں آپ ان کو اچھی طرح سمجھئے گا جسے دیکھیں یہ کتاب آپ کی ہے آپ دیکھیں آپ کی کے ساتھ کوئی noun نہیں آیا ہوا یہاں پہ ہم ہم نے کیا کہنا ہے this book is yours پھر آپ نے possessive pronoun استعمال کرنا ہے this book is yours وہ laptop میرا ہے that laptop is mine یہ car اس کی ہے this car is hers لڑکی کی ہے نا تو کیا آئے گا hers سرخ بلہ ان کا ہے the red bat is theirs نیلا بلہ ہمارا ہے the blue bat is ours یہ مکان ہمارے ہیں these houses are ours ان کے نہیں ہیں not theirs یہ کمپیٹر میرا ہے this کمپیٹر is mine آپ کا نہیں ہے not yours اس طرح ہم نے possessive pronouns کا استعمال کرنا ہے یہ تو ہوگی چھوٹ چھوٹ examples اب دیکھیں کیا یہ آپ کی کتاب ہے آپ کی کتاب آ گیا آپ کی کتاب آپ کے ساتھ noun آ گیا تو ہم کہیں your book is this your book that one is mine یہ میری کتاب ہے تمہاری کہاں ہے here is my here is my book میری کتاب ہے my book تمہاری کہاں where is yours ہمیں اپنے پھل مل گئے ان کے بارے میں کیا خیال ہے we got our fruits ہمیں اپنے پھل مل گئے what about theirs ان کے بارے میں کیا خیال ہے انہوں نے کھانا کھایا ہمارے بارے میں کیا خیال ہے they got their meals انہوں نے اپنا کھانا کھایا انہوں نے کھانا کھایا تو their meals تو ہمارے بارے میں کیا خیال ہے what about ours تم میرا فون کیوں استعمال کر رہے ہو میرا فون ہے نا می فون تمہارا کہاں ہے میں اپنا بیگ نہیں ڈونڈ سکتا کیا میں اس کا لے سکتا ہوں میں اپنا بیگ نہیں ڈونڈ سکتا کیا میں اس کا لے سکتا ہوں یہاں دیکھیں mine کو yours کو theirs ours yours hers ہم نے ایسے استعمال کرنا ہے possessive pronouns کو جی friends possessive pronouns کے لئے کچھ points ایسی ہیں جن کو آپ نے mind میں رکھنا ہے ٹھیک ہے وہ کون کون سے پہلا ہے possessive pronouns don't have an apostrophe possessive pronoun وہ apostrophe نہیں رکھتا apostrophe کیا ہوتا یہ punctuation mark ہے یہ جیسی yours کے اوپر نہیں لگا ہوا کومہ سا اسے بولا جاتا ہے apostrophe ایسی hers کے اوپر دیکھیں blue سا اسے بولا جاتا apostrophe یہ بھی friends اب example دیکھیں is that car yours کیا وہ car تمہاری ہے is that car hers کیا وہ car اس کی ہے is that car ours کیا وہ car ہماری ہے is that car theirs کیا وہ car ان کی ہے ٹھیک ہے ہم نے possessive pronounce کو ایسے استعمال کرنا ہے اگر آپ لکھو گے is that car yours یعنی آپ اپس trophy لگا کے اگر آپ s لگاؤ گے تو یہ آپ کا رونگ ہوگا ٹھیک ہے is that car hers apostrophe کے ساتھ یہ غلط ہوگا is that car ours is that car theirs تو آپ نے yours hers ours theirs ان میں apostrophe use نہیں کرنا ٹھیک ہے پہلا point آپ نے یہ mind میں رکھنا ہے دوسرا mind میں رکھنا ہے کہ possessive pronouns can be the subject of a sentence possessive pronouns جو ہے وہ جملے کا subject بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے i don't like your game میں تمہاری game پسند نہیں کرتا mine is better میری بہتر ہے mine یہاں پہ subject ہے اس طرح possessive pronouns جو ہے یہ جملے کے اندر subject بھی ہو سکتے ہیں تیسرا point ہے possessive pronouns can be the object of sentence possessive pronouns جو ہے وہ جملے کے object بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے i don't like your game میں تمہاری game پسند نہیں کرتا do you like mine کیا تم میری کرتے ہو آپ دیکھیں کیا تم یہاں پہ subject کیا ہے تم mine کیا ہے object ٹھیک ہے possessive pronouns جو ہے وہ object بھی ہو سکتے ہیں جی پھر next and last point ہے each possessive pronoun is the same for singular and plural nouns singular noun ہو یا plural nouns ہو سب کے لیے جو ہر possessive pronoun ہے وہ same استعمال کریں گے ایک جیسے جیسے آپ example دیکھیں is it your pen کیا یہ تمہارا pen ہے yes it is mine ہاں یہ میرا ہے ایک pen کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو ہم answer میں کیا خیار رہے ہیں ہاں یہ میرا ہے it is mine plural میں دیکھیں کیسے are they your pens کیا وہ تمہارے کلم ہے yes they are mine ہاں وہ میرے ہیں اور زیادہ کے لیے بھی mine استعمال ہوا ہے mine تو یہ possessive pronoun singular plural دونوں کے لئے سیم استعمال کریں گے mine ایک چیز کے لئے بھی اور زیادہ چیزوں کے لئے بھی mine ایک چیز کے لئے yours زیادہ چیزوں کے لئے بھی yours اسی طرح باقی possessive pronoun بھی ایسے استعمال ہوں گے جی فرنڈ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح بتاؤں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کی سمجھ آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور آپ کو کیسی لگی ہے مجھے بھی ضرور بتایا کریں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اپنا خیال رکھے گا موسیقی موسیقی